اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وان اور میں ہوں سانہ کریم ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور اپنے ناصرین کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر سے اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا تیس دن میں فیصلہ کرنے کا حکم موطل کر دیا ہے پی ٹی آئی کو انٹرا کورٹ اپیل پر عدالت سے ریلیف بھی مل گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس آتھر منولا اور جسیس بابر سرطار نے پی ٹی آئی کے خلاف تیس دن میں فیصلہ کرنے کا حکم موطل کر دیا ہے عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر ایل آکشن کمیشن کے کندک کے خلاف فریکین سے جواب طلب کرتی ہوئے سماعت سترہ مئی تک ملتوی کر دی ہے نومنتخی وزیرعالہ حمزہ شہباز کا حرف نہ لینے کے معاملے پر نئی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ جسیس امیر بھٹی سماعت کریں گے درخواست میں سیکریٹری ٹو صدر پاکستان فیڈوریشن وزیرعاصم پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار کے مطابق عدالت حکوم کے باوجود صدر مملکت کو نومنتخی وزیرعالہ کی حرف برداری میں تاخیر کر رہے ہیں اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے بائیس اپریل کو صدر پاکستان کو حرف کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت بھی کی تھی آپ کو بتا رہے ہیں نومنتخی وزیرعالہ پنجاب کے حوالے سے حمزہ شہباز کا حرف نہ لینے کے معاملے پر نئی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی سماعت کریں گے درخواست میں سیکریٹری ٹو صدر پاکستان فیڈریشن وزیر آسم پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار کے مطابق عدالت حکم کے باوجود صدر مملکت نومنتخی وزیرعالہ کی حرف برداری میں تاخیر کر رہے ہیں اس سے قبل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بائیس اپریل کو صدر پاکستان کو حرف کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی عمرہ آدائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر نیپ سمیل دیگر کو نوٹس جاری کر دی ہیں اس سے علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی مینس نے کیس کی سماعت کی مریم نواز کی جانب سے ایڈوکیٹ ایسن بھون نے دلائل پیس کیے عدالتی اس سب سال پر نیپ پرسیکوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مریم نواز کا نام نیپ کیس میں زمانت کے وقت ڈالا گیا یہ درخواست پہلے دو ہزار اکیس میں لگی جو اب تک پینڈنگ ہے عدالت نے کہا کہ پھر اس کی مرکزی درخواست کل کے لیے لگا دیتے ہیں عدالت نے وزارت داخلہ کے بکیل کو ای سی ایل کے رولز پیس کرنے کی ہدایت کر دی عدالت مریم نواز کی درخواست سماعت کل کرے گی خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت وائے بریک خبر سے آگاہ کریں گے خبر یہ کہ دعا زہرہ ریکاور ہو گئی ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں پولیس نے کراچی سے لا پتہ ہونے والی چودہ سالہ لڑکی دعا زہرہ کا پتہ لگا لیا ہے گولڈن ٹاؤن سے کچھ روز قبل یہ لڑکی غائب ہوئی تھی اور اب اس کی پتہ لگا لیا گیا ہے دعا زہرہ لاہور سے مل گئی ہیں پولیس کے مطابق دعا زہرہ کو خصوصی ٹیم کی جانب سے ٹریس کیا گیا ہے کراچی اور لاہور پولیس مسلسل رابطے میں ہیں اور دعا زہرہ کو لاہور سے جلد ہی کراچی بھی منتقل کر دیا جائے گا اہم اپ ڈیٹ ہے پولیس نے کراچی سے لا پتہ چودہ سالہ لڑکی دعا زہرہ کا پتہ لگا لیا ہے اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیرا علیہ السین مراد علیہ شاہ کہتے ہیں کہ دعا زہرہ مل گئی ہے باقی دو بچیوں کی تلاش جاری ہے تینوں کیسز کو دیکھ رہے ہیں سعود آباد والے کیس پر پولیس کام کر رہی ہے تیسرے کیس میں والدین ایف آئی آر درج نہیں کروانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں دعا زہرہ کی حوالے سے وزیرا علیہ السین مراد علیہ شاہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دعا زہرہ کے حوالے سے جو ہے پتہ لگا لیا گیا ہے مزید تین کیسز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور یہ آپ کو بتائیں کہ ایم کیم اور پیپلس پارچی کے درمیان معاہدے پر عمل درامت کے لیے مذاکراتی کمیٹی کی آج بڑی بیٹھک لگنے والی ہے متحدہ اور پیپلس پارچی رہنماؤں کے جانب سے مجاوزہ ترمیمی بلدیاتی قانون کے مسابدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی اہام ترین اپ ڈیٹ ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے جانے ہیں مجاوزہ ترمیمی بلدیاتی قانون کے مسابدے کو آج حتمی شکل دے جائے گی اور ناظرین ملک بھر میں بطرین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی عجیرین بنا دی ہے کراچی لاہور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے سہروں افتار کے عوقات میں بجلی کی طویل بندش سے شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں خواتین کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے لوگ حکام کو دعایاں دے رہے ہیں کہ اس عذاب سے کون جان چھڑائے گا اور ناظرین ملک میں توانائے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے بجلی کا شارٹ فال ساتھ ہزار چار سو اڑ سٹ میگا وارٹ تک پہنچ چکا ہے جس کے باعث ملک بھر میں دس گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی مجموعی پیداوار اٹھارہ ہزار اکتیس میگا وارٹ جبکہ طلب پچیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر بند پاور پلانٹس اب تک بجلی پیدا نہیں کر رہے ہیں بجلی گھروں کو ایلین جی اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی تاحال ممکن نہیں بنائی جا سکی ذرائع کی مطابق ہائی لاؤسز والے علاقوں میں زیادہ دورانی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی بہران کا ذمہ دار عمران حکومت کو قرار دے دیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹوئٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے حکومت نے پانچ سال کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خاتمیاں کر دیا تھا ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا پی ٹی آئے حکومت نے بروقت اندھن نہیں خریدا نہ ہی پلانٹس کی مرمت کروائی لوڈ شیڈنگ اور ناکارہ پلانٹس عوام کو مہانہ سو ارب کا نقصان ہو رہا ہے ہم اس مسئلے کو صدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت نے ڈیزل کی قلت کا نوٹس لے لیا ہے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے سیکریٹری پیٹرلیم علی رضا وٹا کی زیر صدارت ورچول اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ 21 دن کا ڈیزل اور 31 دن کا پیٹرل کا مطلوبہ زخیرہ موجود ہے ڈیزل مہنگا ہونے کی افواہوں پر مسنوعی قلت پیدا کی گئی ڈیزل کی قیمتوں میں ممکنہ طور پر 52 روپے فی لیٹر اضافے کا خدشہ ہے جس پر زخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو چھاپے مارنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں زخیرہ اندوزی ملاوز ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں آئی ایم ایف وفت مئی میں پاکستان کا دورہ اور پیٹرلی مسنوات اور بجلی پر سبسیڈی سے تبادلہ خیال کرے گا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کرز پروگرام کی بحالی کے لیے نئی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستانی وفت سے مکمل حمایت کا اظہار کر دیا مشین چیف کی قیادت میں آئی ایم ایف وفت مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا وفت پیٹرلی مسنوات اور بجلی پر سبسیڈی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرے گا وزیر خزانہ نے فراہم کردہ مالی تکنیکی مدد پر ورلڈ بینک حکام کا شکریہ دا کیا ایم بی آپریشنز نے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی وزیر خزانہ میں افتہ اسوائیل نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں سابق حکومت کی سبسیڈی جاری نہیں رکھ سکتے تاہم پیٹرول کی قیمتوں میں فوری اضافے کا امکان نہیں موڈر سائیکل سواروں کو مخصوص مقدار میں سستا پیٹرول فراہم کیا جائے گا لنگر خانے سمیت غریبوں کا کوئی پروگرام بند نہیں کیا جا رہا پیٹرول پر سبسیڈی ختم کر کے بی آئی ایس پی کی رقم بڑھا سکتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر سبسیڈی امیر افراد کو چلی جاتی ہے لرائے کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان غریب طبقے کو ملنے والی سبسیڈیز کو جانی رکھے انکم سکوٹ پروگرام پر کوئی اتراز نہیں صحت کارٹ کی سہولت پر بھی آئی ایم ایف نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا اور آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے بعد ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے پر دباؤ کم اور قدر میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے انٹر بینک میں ڈالر قدر میں پچھتر پیسے کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد ڈالر ایک سو ستاسی روپے پر بند ہوا ہے اور یہاں کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے اثرات اسٹاک مارکٹ میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں پاکستان اسٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی رہی کے ایسی ہنڈر انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد ہنڈر انڈیکس چھالیس ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے اثرات اسٹاک مارکٹ میں بھی دیکھے گئے ہیں پاکستان اسٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی دیکھنے میں آئی کے ایسی ہنڈر انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ناصرین رمضان مبارک کا مہینہ مدینہ منورہ کا منظر مزید حسین ہو گیا مدینہ منورہ میں رمضان کے آغاز سے اب تک ایک کروڑ چالیس لاکھ سے زائد زارین اور نمازیوں کی آمد ہوئی اب تک لاکھوں زارین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصلی تھی اور اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے وزید کیجئے گا ہماری ویبسائید نیوز لن ڈاٹ ٹی ویم دیکھتے رہیے